بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نارے بھکو واہ بیاری واہ آپ نے ہمارا دل جیت لیا ہے ذہائی کے عوام نے آج سب اکر لیا ہے ذہائی کے عوام کا پھرا پاکستان کے لیے ایک پیغام ہے ذہائی کا بھٹو زندہ ہے وسیب کا بھٹو زندہ ہے پنجاب کا بھٹو زندہ ہے ساتھیوں جس سنداز سے جس جوش اور ورولہ کے ساتھ آپ نے آج جگہ جگہ ہمارا استقبال کیا ہے اور یہاں آج جس جوش کے ساتھ آپ کا یہ جلزہ چل رہا ہے میں تو آج سی توچی خان صاحب کو مبارک دینا چاہ رہا ہوں اگلہ ایک چل جگہ ہے ساتھیوں ساتھیوں ہمارا آج سے نہیں تین نسلوں سے رشتہ ہے آپ نے قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو تاریخ رکم کیا آپ نے آپ نے قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو اس مرک کا قسمت بدل دیا آپ نے شہید رانی کے ساتھ دیا تو آپ نے تاریخ رکم کیا آپ نے مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر آزم کو منتخب کر کے دکھایا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کر کے دکھایا آپ نے مرد اور صدر زہداری کے ساتھ دیا اور ہم نے تاریخ رکم کیا آج میں ایک پار بھی بہری کے عوام کے پاس آیا ہوں آپ کا ساتھ ماننے کے لیے آپ کا مدد ماننے کے لیے میں اس ملک کا قسمت بدلنا چاہتا ہوں جو باتیں قائد عوام نے آپ سے کیا تھا ہم نے ان باتیں کو پورا کرنا ہے یہ میرا جدو جہت ہے کہ جو وعد شہید موطر ماں بین عزیب پھٹوں نے اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ کی تھی اس ملک کے کسان کے ساتھ کیا تھا اس ملک کے مزدور کے ساتھ کیا تھا اس ملک کے عورتوں کے ساتھ کی تھی میں وہ وعدے پورا کرنا چاہتا ہوں مگر میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں آپ میرے ساتھ تھے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور دیکھیں ہم بسیت کے بھی بنا کے رہیں گے ہم پنجاب کی قسمت تبدیل کریں گے اور ہاں ہاں ہم پاکستان کی بھی قسمت تبدیل کریں گے قائد ایوان نے قائد ایوان نے اس چماعت کے کچھ اصول رکھے تھے کچھ بنیادی اصول رکھے تھے وہ آج بھی ہمارا فلسفہ رہا ہے وہ آج بھی ہمارا نظریہ ہے وہ آج بھی ہمارا منشور ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے تو جمہوریت ہمارا سیاست ہے مسواد ہمارا معیشت ہے تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے شہید موکرمہ پہ نظریہ بھٹو نے ایک مزید پوائنٹ ایک کی تھی کہ شہادت ہمارا منزل ہے تو شہادت ہمارا منزل ہے ساتھیاں ایک سازش کے تحت آپ کو اپنے حقوق سے محروم رکھنے کے لیے پنجاب کے غریب عوام سے ان کے حقوق سلب کرنے کے لیے کسان کا خوشحالی مزدور کو محنت کا سلح نہ دینے کے لیے جمہوریت کردوانے کے لیے پاکستان بیپلز پارٹی کو ایک ساویش کے تحت اس صبح میں نقصان پہنچایا گیا مگر میں اور ماں آپ مل کے انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے انشاءاللہ تعالی فیہاری کے جیالوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی وسید کے جیالوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی پنجاب کے جیالوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنا کے رہیں گے جو قائد عوام کا ہے جو شہید رانی کا ہے جو میرے جیالو کا ہے ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیا کیا کہا جاتا ہے قائد عوام کے خلاف کیا کیا کہا جاتا ہے شہید موطرمہ بین ازید بھٹو کے خلاف کیا پاپگینڈا چلایا گیا کیا کرا کردار کشی کی گئی مگر میں اپنے ویہاری کے جیالوں پہ فخر کرتا ہوں کہ اب کل بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اب آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ قائد عوام کو قائد عوام کو کچھ ایک سازش ایک موہم چلایا گیا قائد عوام کو کافر کہا گیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس نے اسلام کا زیادہ خدمت کیا ہے کیا قائد عوام نے یا وہ جو کفر کے فتوے بانتے ہیں اگر یہ ملک آج بھی اسلامی وفا کی جمہوری نظام پہ چلتا ہے تو قائد عوام کی وجہ سے اگر پوری مسلم امہ کو کھٹا کیا گیا تھا لوہوں میں جمع کیا گیا تھا پاکستان کے قیادت میں جمع کیا گیا تھا تو قائد عوام نے کیا زنفکار علی بھٹو نے کیا کچھ کچھ لوگ قدار کسی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں قداری کے سرٹیفکلز بانتے تھے قائد عوام کو قدار کرا گیا شہید بی بی کو سیکیورٹی نسکا گیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کون زیادہ محبے وطن تھے وہ جو غداروں کا سیٹیفکٹس بانتے تھے یا قائد عوام شہید زنفکار علی بھٹو شہید مہدرمہ بین ازیر بھٹو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس ملک کا خدمت کس نے سب سے زیادہ کیا قائد عوام جو ہمیں اٹامیک پاور بنایا تھا شہید مہدرمہ بین ازیر بھٹو جو ہمیں مسائل ٹکنالوجی دلوائے تھی یا یہ جو غدار کے سرٹیفکٹس بانتے تھے کیا قائد عوام نے نبی ہزار جنگی کے دی واپس نہیں دلوائیا تھا کیا قائد عوام نے ہاری ہوئی زمین واپس زمد نہیں کیا تھا پاکستان کا اگر دفاع کیا ہے تو قائد عوام نے کیا ہے اگر آج دفاع کا دن ہے دیفنس دے ہے تو ہم اس لیے سکون سے سو سکتے ہیں کہ قائد عوام نے اس ملک کے اٹامیک پاور دلوایا شہید مہدرمہ بین ازیر بھٹو نے مسائل ٹکنالوجی دلوای پیپلز پارٹی تو خدمت کرتی ہے عوام کی خدمت کرتی ہے غریب کی خدمت کرتی ہے ہمیں چور کہا گیا صدر زرداری اور شہید مہترمہ بین ازیر بھٹو کے خلاف قدار کشی کے مہن چلاتے تھے چور چور کہتے تھے جو چور چور کہتے تھے وہ آج خود سرٹیفائن چور ہے اور صدر زرداری باعزت بری ہو چکا ہے شہید مہترمہ بین ازیر بھٹو باعزت بری ہو چکی ہے آج بھی جو برس اقتدار ہے وہ ہمیں چور کہہ رہے ہیں وہ ہمیں چور کہہ رہے ہیں خود چینی جو نکلا ہے خود آتا جو نکلا ہے خود تیل جو نکلا ہے اب وہ روزگار چور بھی بن چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ ان کو نہیں جھوڑیں گے خان نے عمران نے جو آپ کا ووٹ پر داگا مارا ہے ہم اس سے حساب رہیں گے عمران نے جو آپ کا پیٹ پر داگا مارا ہے ہم اس سے حساب لیں گے عمران نے جو آپ کا جیپ پیٹا کا مارا ہے ہم اس سے حساب لیں گے خان صاحب نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا اس ملک کے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو روزگار دیں گے ایک کروہ نوبریا دیں گے یا تو جھوڑے باہر سے لوگ پاکستان آت کر روزگار کریں گے تین سال ہو چکے ہیں میں زیہاری کے عوام سے پوچھتا ہوں آپ کو کتنا روزگار ملا ہے آپ کو یا بھینہ اگر یاد نہیں تو آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ قائد عوام کے دور میں روزگار ملا تھا ہر پاکستانی کو ہر نوجوان کو یا پاکستان میں روزگار کی بند بس کی تھی یا پاسپورٹ تلوا کے مفت پاسپورٹ تلوا کے بیرونے ملک روزگار کا بند بس کیا تھا میں زیہاری کے عوام سے پوچھتا ہوں کیا آپ بھول چکے ہو شہید موطرما بینظیر بھٹو کتنا روزگار دیتی تھی شہید بی بی کیلئے تو عام تھی کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی بینظیر آئے گی روزگار لائے گی یہ ظالم کیا کر دیا ہے بیس ہزار خاندانوں کو جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا شہید بی بی کی دلائی ہوئی روزگار موجود تھا ان سب کو پہ روزگار کر چکا ہے ہم یہ ظلم نہیں مانتے ہیں انشاءاللہ ہم اس فیصلے کا ہر سطح پہ مقابلہ کریں گے ہم مداردوں میں مقابلہ کریں گے ہم پالمان میں مقابلہ کریں گے اور ہم عوام کے ساتھ مل کے سرکو پہ بھی مقابلہ کریں گے مگر ہم اس ظالم حکومت کو عوام سے روزگار چھوڑی نہیں کرنے دیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ہمیں آپ ہمیں موقع دیں گے تو قائد عوام کی طرح شہید محترمہ بن عظیب پھٹو کی طرح ہمارا پہلا کام یہی ہوگا ہمارا ذمہ داری یہی ہوگا کہ جو نوجوان بے روزگار ہے اس کے لیے روزگار تلاش کرنا میرا حکومت کا کام ہوگا ہم کسانوں کی خدمت کرتے ہیں قائد عوام نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا اپنے زمین کو کسانوں کو دلوایا پورا ملک میں لانڈرو فارمز کروایا تاکہ غریب کسان کو فائدہ ہو بلے برے زمیندار کو نقصان ہو شہید موطرمہ بن عظیب پھٹو کسانوں کے ساتھ کھری رہتی تھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو پٹیٹو کا فصل ہے جب شہید بی بی وزیر عاصم تھی آلو کا فصل آلو کا اس کے نقصان ہوا تھا اور شہید موطرمہ بن عظیب پھٹو کو بتایا گیا کہ ہمارا کسان پریشان ہے ہمارا کسان کے معاشی قتل ہو رہا ہے تو شہید موطرمہ بن عظیب پھٹو نے حکومت کو ہدایت کی تھی کہ حکومت یہ سالے آلو خریدے گی جب بی بی زیب پوچھا گیا کہ ہم اتنا آلو کے ساتھ کیا کریں گے تو شہید موطرمہ بن عظیب پھٹو نے کہا کہ بلے سمندر میں پھینکے مگر میرا کسان بھوکا نہیں سوئے گا میرا کسان کو فائدہ ہوگا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ بھول چکے ہو کہ مرد اور صدر زیداری کے دور میں ہمارا کسان کتنا خوشحال تھا ذرائع معیشت میں کتنا ترقی ہو رہا تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ آج کی جو ڈی اے پی کی قیمت ہے صدر زیداری کی ڈی اے پی کی قیمت سے کمپیریسن کر لیں جو یوڈیا کا قیمت ہے اسے کمپیریسن کر لیں جو آپ کا ٹیو پیل کی بجلی کی قیمت ہے اس کا کمپیریسن کریں اور پھر مجھے بتائیں کیا صدر زیداری کے دور میں کسانوں کو فائدہ ہو رہا تھا یا سیلیکٹی نیاہی کے دور میں کسانوں کو فائدہ ہو رہا تھا ہم ہر طبقہ کا خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم مسواب میں یقین رکھتے ہیں جہاں ہم نے کسان کساب دیا وہاں ہم نے طلبہ کے ساتھ دیا جہاں ہم نے مرد کو روزگار دیا وہاں ہم نے عورتوں کو روزگار بھی دلوایا ہم نے تو انقلابی بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا کیا میرے بحری کے نوجوان کو یہ پتا نہیں کہ یہ مردے اور صدر زرداری کا دور تھا جب انقلابی بین ازیر انکام سپورٹ شروع ہوا اور اس ملک کی غریب عورتوں کے جیب تک ہم نے مالی مدد کو جائے تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کر کے وہ آپ کی دلوں سے شہید بی بی کی محبت نکال سکتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بی بی شہید کا تصویر تبدیل کر کے وہ آپ کو بے بکوف کنا سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو آج احساس احساس کہتے ہیں ان کو تو کوئی احساس نہیں یہ بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام ہے یہ قائم عوام کا نظریا ہے یہ شہید بی بی کا نظریا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب جیالو کا حکومت ہوگا تو ہم بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام میں بھی اضافہ کریں گے ہر غریب عورت تک کے مدد پہنچائیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا